اگر بابر آؤٹ ہو جاتا ہے تو ٹیم نہیں پیچھے سے کچھ کر سکتی پتہ نہیں کیوں ہا رہا ہے بابر صاحب جو ان سے ہیں آپننگ کے جگہ چھوڑ ہی نہیں رہے نیوزیلینڈ کے پرائیم کرکٹر آئی پیل کھیل رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں ہمارے پرائیم کرکٹر بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں ہم ہار رہے ہیں کوئی اچھا سا حکیم ہو کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کوئی ایسا جناب ہو کوئی بابا جو ہمیں یہ بتائے کہ وہ اپنے سینئر پلیئرز کے بغیر جیت رہے ہیں ہم ہار رہے ہیں اپنے سینئر پلیئرز کے بغیر جہاں شاہین کو نہیں بٹھانا چاہیے وہاں شاہین کو بٹھا دیتے ہیں جہاں امریک کو نہیں بٹھانا چاہیے وہاں امریک کو بٹھا دیتے ہیں اس ٹیم میں جو آج مایوس کیا وہ چاہ چاہ نے مایوس کیا نیوزیلینڈ کے بچوں نے ایک بار پھر پاکستانی ٹیم کا جنازہ پڑھا کے ہمیں گھر میں ہرا کے نہ کی ہو ہمیں مار کے نہ کی ہو ہمارے سو کارڈ ورلڈ نمبر ون کو ہمارے سو کارڈ کنگ کو ہمارے پشاور ظلمی کے وہ سیدنور سیم عجوب کو اور کئی مطلب کیا کیا ہم نے شگوفے رکھے ہوئے اور اس کے باوجود ہماری ٹیم کا اس طرح کا حال ہے کہ ہم اب ان کو سیریز نہیں ہرا پائیں گے اس طرح کے لیول پہ پہنچ گیا ہماری کرکٹ جب سے بابر آزم نے پاکستان کی باگ دوڑ سنبھالی ہے اس کے بعد سے پاکستان کی کرکٹ پستی اور پستی کی طرف ہی جا رہی ہے لوگ رو رہے ہیں بچے رو رہے ہیں دوستو پاکستان ٹیم کی ہار کی لوجک آپ کے سمجھ میں آئے تو مجھے ضرور سمجھائیے گا پاکستانی کرکٹر میں ایک ہی بات نہیں کر رہا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری ٹیم کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہمارا کمبینیشن جو ہے وہ بس ٹائر کر رہے ہیں اس لیے ہم ہار رہے ہیں اگر مین کریٹر ہمارے کھیلتے ہیں تو بڑا فرق پڑتا اور دوسری طرح ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بی سی ٹیم نہیں ہے نیوزیلینڈ کی ہماری بھی بی ٹیم کہیں جائے گی تو ہم بھی کسی بھی ٹیم کو ہرا دیں گے یہ دونوں لوجک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں ہمارے دو چار ہم اپنے مین کریٹر کو نہیں کھلا رہے ہیں کمبینیشن ٹائر کر رہے ہیں دوسرے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بی ٹیم بھی کسی کو کیا مطلب کہنے کا جاہین دوستو ہماری چنمل میں آپ کا سواگت ہے دوستو نیوزیلینڈ نے پاکستان کو چوتھے ٹی20 میں بہت ہی بوری طرح سے ہرہا ہے یہ ٹیم نیوزیلینڈ کی پرائم ٹیم نہیں تھی نیوزیلینڈ کے سارے پرائم کھلہڑی ابھی آئی پیل کھیل رہے ہیں اور اسی نیوزیلینڈ کی ڈی ٹیم نے پاکستان کو بوری طرح سے ہرہا ہے یہ دیکھ کر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پبلک یہ ہزم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کا ایسا حال ہوا ہے دوستو ابھی یہ میچ پاکستان تو آر گیا لیکن ابھی یہ سیریز کبھی نہیں جیت سکتا کیونکہ پہلا میچ بارس کی وجہ سے رد ہو گیا تھا اور ابھی نیوزیلینڈ دو ایک سے آگے ہیں کول ملا کے پانچ میچ ہونے تھے جس میں سے چار میچ ہو چکے ہیں اگر لاسٹ میچ پاکستان جیت بھی جاتا ہے تو دو دو سے سیریز برابر ہوگی اگر نیوزیلینڈ اچھی طریقے سے کھیلے گا اچھا پرفرمنس دکھائے گا تو وہ شاید یہ سیریز بھی جیت سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی ری ایکشن ہماری چینل کو سبسکرپ کرنا نہ بھولے تنیواز اسے پہلے کس نے اکلایا ہے کس نے اکلایا ہے اب کیا پوری ٹیم نے لے کے چلے نہیں پوری ٹیم لے کے چلے دو مین بولر وہ کھلاتا نہیں ہے اپنے یاروں کو کھلاتا ہے لیکن چلے بابر جب آؤٹ ہو جائے تھا اگر جب بابا راؤنٹ ہو جائے تھا تو ٹیم نہیں پیچھے سے کچھ کر سکتی پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے بابر صاحب جو ان سے آؤپننگ کی جگہ چھوڑ ہی نہیں رہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس اپروچ ہی نہیں اگریسی اپروچ فضول پلیر آئے ہیں ان کو مارو یار ان کے تھرڈ ٹیم آئی و ہے سی کلاس ٹیم آئی و ہے ان کے پاس ٹیم ساہودی ہے ٹرینٹ بالٹ آن کے پاس بابر کی گلتی کی وجہ سے آ رہے ہیں جو کھیچ دے دیا دستی آؤپٹ ہو گیا جلدی جلدی گیارہ پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں تو باقیوں کو ہر میچ میں تو ہر ایک پلیئر نہیں کرتا کچھ پلیئنگ نہیں تھی ان کی کوئی میچ کی کوئی جس طرح پلیئنگ بندہ میچ لے کے چلتا ہے ان کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی کوئی دکھنے نہیں رہی تھی جیسے وہ میچ کو فینش کریں یا کس طرح میڈل کے کھلنا ہے اپننگ کیسے کرنی ہے بابر کی اپروچ ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیفنسیب ہے اب آپ بیٹنگ میں دیکھیں چاہے باولنگ میں دیکھیں بیٹنگ میں بھی دیکھیں اس نے اسامہ میر سے آور کروانے اس نے پھر بھی آور کرانے اس نے بیٹنگ میں پتے ان کی اپروچ ہے نا ڈیپ لے کے جانا میچ یہ ہے ہی بہت غلط جب فکر کھڑا تھا جب ساری ٹیم میں تب اچھا اچھی پوزیشن میں تھی جانا چاہیے تھا لیکن یہ میچ ڈیپ لے کے تب یہ ہو جاتا ہے اینڈ پہ تو آؤٹ ہوتا ہی ہے تو اگر یہ شروع میں کل کے لیے جاتے ہیں یا بابر تھوڑی سی اگریسیف اپروچ ہوتی شروع سے ہی آکے تھوڑا سا اچھا گیلتے ہیں پاورپلی میں بچارا سائم ایوب چھوٹا تھا لڑکہ نہیں آیا اس کے اوپر سارا پریشرا ماننے کا بابر خود ٹک ٹک کرتا ہے آج تو بابر جلدی آؤٹ ہو گیا تھا بابر تو جلدی آؤٹ ہو گیا تھا لیکن ایک جو منٹلی پریشر ہوتا ہے نا کپتان کا اپروچ ہوتی ہے وہ پوری ٹیم پر ریفلیکٹ ہوتی ہے بابر کے آؤٹ ہونے سے بھی ہم میچ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے پوری سیریز میں اپنی پرفورمنس نہیں دکھائی ٹھیک ہے وہ سارا برجٹ اپنا سائم ایوب کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ چلیں وہ آیا ہے وہ ہی چھکے سارے پلیئر گھر سے گھیلنے آتا ہے سب کو موقع ملتا ہے جہاں شہین کو نہیں بٹھانا چاہیے وہاں شہین کو بٹھا دیتے ہیں جہاں امریک کو نہیں بٹھانا چاہیے وہاں امریک کو بٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے دو مین بولر ہیں ہم نیوزی لائنڈ سے ہار کے آئے ہیں ادھر ہمارا کام ہے ادھر ان کو ہرا کے جانا ہرا کے واپس گھر جائیں ٹھیک ہے جہاں پہ دونوں کا میچ کھیلا ضروری ہے وہاں پہ ایک کو بٹھا دیتا ہے ایک کو کھلا لیتا ہے اپنی دوستی آری دیکھتا ہے ٹھیک ہے فکر ون ڈاؤن پلیئر آنے والا ہے اگر وہ شروع سے ہی چل جاتا تو ہم آج میچ جاتے ہیں اسمان خان بھی تو ہے اسمان خان پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کرتا رہا جب ٹیم میں آیا اس پر پریشر آیا ٹھیک ہے وہ ون ڈاؤن کھیلنے والا لڑکا اسے آج ون ڈاؤن کھیلا رہا ہے فورڈ ٹری ڈاؤن فورڈ ڈاؤن اس کا نمبر نہیں بنتا وہ جو اس کا نمبر بنے اسی نمبر پر اسے بھیجنا جائے تاکہ وہ ریلیکس فیل ہو کہ اپنا میچ آگے تک لے گے جائے بڑا مایوس ہے یہ لڑکا آپ بھی مایوس ہو ٹیم کی برمانی جی زہری سے بات ہے پاکستان آرہ تو مایوس تو سب بھی ہوں گے پاکستان کی کرکٹ کا بدنامی مطبقہ بے شرمی آج کتنی بیستی کا مقام ہے کہ نیو جیلینڈ کے وہ بولر جن کا میں نام ہی نہیں آتا کوئی ڈفی ہے کوئی بفی ہے کوئی دوسرا میچ کھیل رہا ہے کوئی کیا ہے اور وہ بابر آسم کو وہ اور بابر آسم بچوں کے حلاف نہیں چلے گا ہم بچوں سے نہیں جیتیں گے تو ہم کیسے ورلڈ کب میں جیتیں گے اور ہم کیا کریں گے جیہاں بہت بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہے بڑی شرمندگی ہے اوویسلی یہ شرمناک شکست ہے ایک اور پاکستان کے لیے اور جب آپ ایک ان ایکسپیرینس دیئے ہم بالکل تو دی کہہ سکتے کہ ینگ ٹیم ہے وہ تجربہ کار ہیں اپنے ڈومیسٹک کے ان کے اوویسلی ٹاک پر فارمرز ہیں لیکن ان ایکسپیرینس ہیں انٹرنیشنل لیبل پہ ان ایکسپیرینس ٹیم اور وہ اگر پاکستان کی بیٹر ٹیم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس وائز پاکستانی ٹیم بیٹر ٹیم ہے جس میں تجربہ کار پاکستان کے پلیس شامل ہیں آج حالا کہ پاکستان نے کچھ ینگ سرز کو بھی شامل کیا لیکن اس کے باوجود آپ کے میکسیمم پلیرز وہ ہیں جو تجربہ کار پلیر ہیں جن کو آپ نے بڑے بڑے ایوارڈ دیئے ہوئے ہیں جن کو بڑے بڑے دام دیئے ہوئے ہیں جن کی کسی کو کنگ بنایا ہوا اور کسی کو کچھ بنایا ہوا کسی کو کچھ بنایا ہوا وہ ان پلیئرز کے ہوتے ہوئے اگر آپ ہارتے ہیں تو بھائی یہ دائجسٹیبل نہیں ہے یہ حضم نہیں ہوتی ہے لاہور کا پورا سٹیڈیم بھرا ہوا شائقی نے اچھی کرکٹ دیکھنے کے لیے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور بابر آزم لیڈ ٹیم جب یہ وہاں پر دکھائے گی تو ان کا جو ہارٹ بریکنگ ان کے لیے اطلب میں وہ بچہ جو آخر میں روتا ہوا اطلب وہ رو رہا ہے زارو کتار وہ سین آج پوری پاکستانی کرکٹ جو فرٹینٹی ہے اس نے دیکھا ہے کہ یار اتنے ایموشنل ہیں ہم کرکٹ کے بارے میں but unfortunately we are not getting that better کرکٹ جو کہ ہمیں انڈیا میں دیکھنے کو مل رہی جو کہ ہمیں دوسرے ملکوں میں دیکھنے کو مل رہی even نیوزیلینڈ ان کا یہ سسٹم ہم سے کتنا بہتر ہے اسمان کہ وہ اپنے سسٹم سے لڑکوں کو اٹھا کے لائے ہیں اپنے دومیسٹک کرکٹ سے لڑکوں کو اٹھا کے لائے ہیں وہ کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل لیگ نہیں کراتے وہ دنیا کی دوسری لیگ بڑی لیگ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے سپر سمیش ہوتی ہے ان کے اپنے لڑکے کھیلتے ہیں اس میں جو پرفارم کر رہے ہیں ان کو لے کے آئے ہیں اور وہ جو ان کے جو بولرز ہیں انہوں نے کہا کمال کی آج ان کا وہ جو بولر ہے جس نے تین وکٹیں لیئے ہیں جس نے بابر کو سائن کو اور ساتھ میں افتخار کو آؤٹ کیا میں کہتا ہوں کمال بالنگ کی ہے اس نے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے بریسول نے کیپٹنسی کی ہے یار کمال جس طرح سے اس نے بالنگ کی ہے مزاک اڑایا جا رہا ہے کمنٹیٹر کہہ رہا ہے کہ آج بریسول جو ہے وہ بابر آزم کو مس کرے گا کیونکہ چار بار بابر آزم کو آؤٹ کر سکا ہے اور دیکھئے کہ بابر آزم پورے پی ایسل میں پورے پی ایسل میں بابر آزم ایک بار بھی پاور پلے میں آؤٹ نہیں ہوا اور اس بار تین میچوں میں دو بار پاور پلے میں آؤٹ ہو گیا انٹرنیشنل میچز میں آتا ہے تو بابر آزم کا سارا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے انٹرنیشنل میچز میں آتے ہیں تو سائم ایوب وہ جی ایکشن مارے جا رہا ہے بان لک شورٹ اور نو لک شورٹ ارے بھائی یہ پندرہ رن سے بیس رن سے گزارہ نہیں ہوگا فینز بھی اب آوازیں اٹھا رہے ہیں جہاں ایک طرف لاکھوں لوگوں کی سپورٹ ہے وہاں پر بہت سارے لوگ نراز بھی ہیں اس بات کے اوپر کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ٹریک پہ نہیں چڑھ پا رہی ہے اور دیکھیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کی جس ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے شاہین کے بغیر نسیم کے بغیر ہم بھی میچز جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں رزوان کے بغیر تین پرائم کرکٹر جو ہیں ہمارے ٹیم کے وہ نہیں ہیں اور ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکا ہے نیوزی لینڈ کے پرائم کرکٹر آئی پیل کھیل رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں ہمارے پرائم کرکٹر بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں ہم ہار رہے ہیں کوئی اچھا سا کوئی ایسا حکیم ہو کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کوئی ایسا جناب کوئی ہو کوئی بابا جو ہمیں یہ بتائے کہ وہ اپنے سینئر پلیئرز کے بغیر جیت رہے ہیں ہم ہار رہے ہیں اپنے سینئر پلیئرز کے بغیر ہے ہم ابھی تک جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں اپنی ایک پلینگ 11 کو اگلے میچ کندرام اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس کو چینج کر رہے ہیں سو بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری چیزیں آئی ہوپس ہو کہ کپتان کوش تو خیر عارضی ہیں حضر محمود صاحب تو جو ہمارے کپتان ہیں اور جو باقی جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہو جائے گا وہ اس مرض کو پکڑنے میں بوجھنے میں کامیاب ہو جائے کہ اس ٹیم کے ساتھ مرض کیا ہے اگر مرض کا پتہ نہیں لگے گا تو ہماری ٹیم جو ہے وہ اسی طریقے سے سٹرگل کرتی رہے گی اور ہم اسی طریقے سے میچ کے بعد روتے دوتے رہیں گے